ہمیں حتیم میں بھی جا سکتے ہیں دو رکعات وہاں پڑھ لیں تواف کی لفظ خدا جو ہے یہ ترجمہ ہے اللہ کا یہ اسماع اللہ الحسرہ میں نہیں ہے میرے بچے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں لیکن مان راض ہے اللہ اس کو ہی رہتے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے باقی اب بچوں کو ڈسٹرب نہ کریں ان کو پڑھنے میں قرآن تو پڑھ سکتے ہیں زیوال ہو یا زیوال سے پہلے ہو یا بعد نہیں ہو ہم عمرے کے لئے آئے تھے صفا مدبعہ دوڑ کے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے پانچ گھنٹے کے بعد ہر کرایا دم پڑ گئی کیا میت کو اطلس ڈال سکتے ہیں اس کی آنکھوں میں مجھے نہیں پتا اطلس کیا ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں میری بیوی جو ہے عبادت کی طرف رغبت نہیں ہے اللہ سے دعا مانگا کریں اور آپ کوشش کیا کریں حضور نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جو خامند کو بھی عبادت کیلئے اٹھائیں اور اچھا خامند یہ ہے جو بیوی کو بھی عبادت کیلئے جگھائیں تو کوشش کریں ہمت کریں اگر ایک عورت مدینہ سے مکہ آ رہی ہے ایام حید میں ہے مکہ ٹھہرنا بھی نہیں ہے تو پھر وہ نیت نہ کرے احرام کی نیت نہ کرے اگر کرے گی پھر عمرہ کر کے جانا پڑے گا ایک آدمی مسلمان ہے اس کا باپ غیر مسلم ہے باپ مر گیا تو اب مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کافر کی جائدہ نہ کافر کا تعلق ہوتا ہے مسلم کی جائدہ لا یعصر مسلم والکافر جمعہ کے دن فجر کی نواز میں سورت شدہ شدہ میں چلا جاتا ہے مقتدی ناسمجی کی وجہ سے رکوں میں جاتا ہے جو رکوں میں گئے ان کی بھی نماز ہو گئی جھکے تو ہے نہ اللہ کیا کہ وہ بھی برازیل سے جو ملغی آتی ہے پہتے رہے کے نہ کھائیں اگر میرہ بیوی وضو کرنے کے بعد لباس کے بغیر ایک دوسرے کے سامنے وضو نہیں ٹوٹتا اگر عورتیں اپنے مرد کی خوشی کے لیے بھامیں بنائیں بلکل حرام ہیں یعنی جو اللہ نے بنائی ہیں وہ غلط ہیں اگر میرہ بیوی نے مجامیت کرنے کے بعد سو گئے صبح اٹھ کے غسل کیا کوئی حرج نہیں لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ غسل کھا ہوئے اگر اس وقت ہمت نہ ہو کم سے کم مجھو کھا ہونا ہے کیوں پتہ ہے موت آجائے اسی آلت میں یعنی نمیز موسیقی